بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا چمچ اور کانٹو کا استعمال ہر گھر میں ہی ہوتا ہے اور زیادہ تر سٹیل کے چمچ وغیرہ ہی استعمال ہوتے ہیں لیکن زیادہ استعمال ہو ہو کر یہ کالے سے ہو جاتے ہیں اور ڈیزائن والے ہوں تو ان میں کالاپن بھی آ جاتا ہے اور کانٹو کے اندر والی سائٹ پر بھی میل کی تیج جم جاتی ہے اور پھر جراسیم بھی ہمارے موہ میں جاتے رہتے ہیں اسی لیے آج میں آپ کو ایک ایسی ٹپ بتاؤں گی جس کو صرف ایک بار کے استعمال کرنے سے ہی آپ کے گھر کے چمچ اور کانٹے وغیرہ نئے جیسے چمکنے لگیں گے بہت ہی یوسفل ٹریک ہے اس لیے ویڈیو کو آگے تک دھیان سے دیکھئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز بناتی رہوں وہ ہی لے لیں میں نے نونسٹک کا پرانا پین لیا ہے آپ سٹیل یا جرمن وغیرہ کا بھی برطن لے سکتے ہیں بس کھولے مو کا برطن ہونا چاہیے اب اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے اتنا پانی ڈالیں کہ یہ آدھا بھر جائے یہ دیکھیں اتنا پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہے اب اسے چولے پر رکھنے اور گرم کریں اس وقت تک آپ نے اسے گرم کرنا ہے جب تک اس میں ببلز بننا اسٹارٹنا ہو جائیں جب تک یہ گرم ہو آپ فوائل پیپر کو لیں اور ایک بڑا پیس کاٹ لیں اب آپ نے اس کے چار پیسز کرنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اب ان چاروں کی آپ نے بولز بنا لینی ہے چھوٹی چھوٹی گور گور بولز بنا لیں اور پانی میں ڈال دیں اب آپ نے اس میں سٹیل کے چمچ یا کاٹے وغیرہ ڈالنے ہیں جو بھی گھر میں چمچ وغیرہ ہوں جو استعمال کے بعد کالے سے ہو گئے ہوں وہ آپ نے اس میں ڈالنے ہیں اب آپ نے اس میں آدھا چمچ بیکنگ سوڈا بھی ڈالنا ہے پھر آپ اسے خوب جوش دیں جب اچھی طرح آپ اسے جوش دیں تو آنچ بند کر دیں اور پلیس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اب اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں جب پانی تھنڈا ہو جائے تو ایک ایک کر کے چمچ وغیرہ بہر نکال دے جائیں اور اس پنچ سے رگر دے جائیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے چمچ بلکل نئے جیسے چمکنے لگیں گے اور سارا میل بھی ساف ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ واضح فرق دیکھ سکتے ہیں کاٹو کے بیچ میں جو میل جمع تھا وہ بھی بلکل ساف ہو گیا ہے یہ آسان سی ترکیب آپ کے بہت کام آنے والی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور پیارا سا کمنٹ کرنا تو بلکل نہ بھولیں اللہ حافظ